بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم نمرا زفر ٹوپک ویچھ ایڈر ڈسکشن ڈوڈی ٹریٹی آف ورسلی ٹریٹی آف ورسلی کیا تھا یہ ایک پیس ٹریٹی تھی امن قائم کرنے کے لیے یہ ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی آفٹر دہ ورڈ وار ون ورڈ وار ون 1914 سے 1918 تک چلی تھی تو اس وار کو انڈ کرنے کے لیے جب وہ وار ختم ہوئی تو ٹریٹی آف ورسلی سائن کی گئی کب سائن کی گئی جون 28, 1919 1918 میں ورڈ وار ون ختم ہوئی اور 1919 میں 1919 میں ٹریٹی آف ورسلی سائن کی گئی اس سے پہلے بھی ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی آرمیسٹک ٹریٹی تھی وہ اور اس کے بعد یہ ٹریٹی سائن کی گئی ٹریٹی آف ورسلی اس کا مقصد کیا تھا ایک تو وار کو ختم کرنا تھا دوسرا اس کا مقصد کیا تھا جرمنی جس نے کے وار کو سٹارٹ کیا تھا اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی یہ ٹریٹی جرمنی پر بہت زیادہ ہارش تھی جرمنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کو جو ہے وہ ازالہ کرنا پڑا 440 آرٹیکلز تھے اس ٹریٹی کے 15 اس کے پارٹس تھے اور اس ٹریٹی کو وار کو انڈ کرنے کے لیے سائن کیا گیا تھا کہاں پر سائن کیا گیا تھا ایڈ دا ورسلیز پیلس نیر پیریس اور اس ٹریٹی میں کیا ہوا تھا سارا کا سارا برڈن جو تھا وہ جرمنی پر آ گیا تھا بیکوز جرمنی پر یہ بلیم تھا کہ اس نے وار کو سٹارٹ کیا ہے تو اب اس کا ازالہ بھی یہی کرے گا جرمنی was not invited in this ٹریٹی اس ٹریٹی میں جتنی بھی جو allied powers تھیں یا جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے allied powers کہ انہوں نے participate کیا تھا لیکن جرمنی کو اس میں invite نہیں کیا گیا تھا لیکن سارا کا سارا جو بلیم تھا وہ کس کے اوپر آیا جرمنی کے اوپر آیا اور اس کے علاوہ three big powers جو تھیں جو کہ debate جو main debaters تھے اس ٹریٹی میں وہ کون تھے وودرو ویلسن جو کہ US سے تھے پرائم منسٹر جورجس کلیمنسیو فرانس سے تھے اور پرائم منسٹر دیویڈ لیلوائیڈ جورج کون تھے گریٹ بریٹن سے تھے یہ تین main وہ person تھے جو main debaters تھے اس ٹریٹی میں اس کے علاوہ allied powers جو تھیں ان میں سے اور بھی بہت سارے ڈپلومیٹس نے اس ٹریٹی میں participate کیا تھا اس کے بعد اس ٹریٹی میں جو ہے کیا ہوا تھا جرمنی کے اوپر سارا burden آ گیا تھا جرمنی کے اوپر restrictions لگائی گئی کس کس لحاظ سے financial لحاظ سے بھی territorial لحاظ سے بھی اور military کے لحاظ سے بھی army کے لحاظ سے بھی اب ہم one by one یہ دیکھتے ہیں کہ financially وہ کتنا destabilize ہو گئے تھے جرمنی اور کتنا territory کون کون سی ان سے واپس لے لی گئی تھی اور کون کون سی علاقے ان سے چھین لیے گئے تھے اور military جو army سے related جو restrictions تھی وہ کس حد تک لگائی گئی تھی ٹریٹی آف ورسلیز میں ہم نے ابھی تک جو چیز study کی ہے وہ یہی ہے کہ ٹریٹی آف ورسلیز sign کیوں کی گئی تھی world war one کے بعد sign کی گئی تھی جو کہ جرمنی نے یہ war جو ہے وہ start کی تھی جرمنی نے پہلے حملہ کیا تھا تو اسی لیے سارا کا سارا burden کس پر آیا جرمنی پر آیا تو اس کے main reason کیا ہوئے ٹریٹی آف ورسلیز کے ایک تو war کو ختم کرنا دوسری بات ایسا جرمنی کو انہوں نے blame کیا جرمنی پر ایسی restrictions لگائی ان کو ایسا انہوں نے جو ہے وہ fine کیا کہ دوبارہ وہ ایک انہوں نے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ دوبارہ بھی جب کوئی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو یہی اس کا main reason تھا ٹریٹی آف ورسلیز کو سائن کرنے کا بریٹ بریٹ میں نے یہاں پر کیوں لکھا ہے صرف اور صرف ایک word اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو اس کے تھو سمجھ آ جائے کہ ٹریٹی آف ورسلیز کے جو main points تھے وہ کیا کیا تھے main points اس کے کیا تھے سارا کا سارا blame کس پر آ گیا تھا جرمنی پر آ گیا تھا اور یہ جتنی جو ٹریٹی آف ورسلیز تھی اس کا مقصد تھا ٹریٹی کو جرمنی ہے اس کو fine کرنا اس کی territorial جو jurisdiction ہے اس کو کم کرنا territory سے بہت زیادہ علاقوں کو چھین لینا تاکہ ایک مثال قائم ہو سکے تاکہ اس کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پست کر دیا گیا تھا کہ جرمنی دوبارہ سے پھر اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو بریٹ کیا ہے before blame سب سے پہلے blame جو تھا entire blame was on جرمنی for the reason to start war جرمنی نے war کو start کیا تھا پہلے حملہ کیا تھا world war one میں اسی لیے جو اتنا نقصان ہوا تھا Belgium کا Great Britain کا France کا تو سارا کا سارا blame کس کے اوپر آیا جرمنی کے اوپر آیا اس کے بعد reparations reparations کیا ہے fine کیا گیا تھا کس کو جرمنی کو Great Britain Belgium اور France کو وہ pay کرے گا 33 billion US dollars over 30 years وہ اتنا زیادہ اس کو fine کر دیا گیا تھا کہ وہ وہیں پر جرمنی کے جو جو ہے وہ financial حالات جو تھے اس کے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے فائنینشلی جو ہے وہ جرمنی کو اس طریقے سے گرایا گیا تھا ٹھیک ہے یہ تو ہم لوگ نے پڑھ لیا کہ financially اس کے اوپر کون کون سی restrictions آئی تھی اب ہم آتے ہیں A for army army military کے لئے حاصل کون کون سی اس کے اوپر restrictions لگائی گئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ آپ صرف اور صرف اپنی جو military ہے اپنی آرمی ہے اس کو reduce کریں گے کہا صرف آپ جو ہے one lakh جو ہے اپنی تک آرمی رکھ سکتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جو ہے وہ آپ کی آرمی میں موجود نہیں ہوں گے کوئی سب میرینز آپ نہیں رکھ سکتے کوئی ٹینکس نہیں رکھ سکتے کوئی آپ کی ائر فورس نہیں ہوگی کوئی آپ کی نیوی نہیں ہوگی اور ان کو پروہیبٹ کر دیا گیا روک روک دیا گیا جرمنی کو importing and manufacturing weapons کیا آپ اسلاح نہیں بنا سکتے خود بھی نہیں بنا سکتے نہ ہی کسی دوسری country سے آپ مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جنگ لڑنے کے لیے کوئی آپ کے پاس battleships نہیں ہوں گی military کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں آرمی ہاں سے کون کون سا علاقے ان سے چھین گئے تھے اور چھین لیے گئے تھے اور کتنا ان کو نقصان ہوا تھا سب سے پہلے جرمنی کو کہہ دیا کہ آپ اپنے territorial jurisdiction ہے اس کو expand نہیں کریں گے کوئی اپنا empire آپ دوبارہ سے نہیں بنا سکتے جرمنی کا vital industrial zone جو جہاں 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 سے وہ financially طور پر stable ہو سکتے تھے وہ ہی ان سے چھن گیا تھا اس کے بعد آتے ہیں کوئی نئی نیشن نیو نیشن جرمنی کے بہت سارے علاقے جو دوسری countries کو دے دیے گئے تھے جس کی وجہ سے جو نقشہ تھا ایک وہ طریقے سے بدل گیا تھا نئی نیشن بنا دی گئی تھے جتنی بھی جرمنی کی was given to France Britain and other countries جیسے کہ Belgium کو کچھ علاقے دے دیے گئے تھے Great Britain کو France جتنی colonies جرمنی نے اپنی بنائی ہوئی تھی دوسری countries میں وہ ساری کی ساری واپس دے دی گئی تھی اس کے علاوہ رین لینڈ کا جو علاقہ تھا وہ مہا پر ملیٹری نہیں ہوگی رین لینڈ کا جو علاقہ ہے اس کو دی ملیٹرائز کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ یورپ اور ملیمیڈی جو وہ واپس دے دیے گئے تھے کس بیلجیم کو اور اس کے علاوہ جرمنی کا ایک بہت امپورٹنٹ زون تھا جو کہ ایک سٹریپ آف لینڈ تھا جس کو پولیش کوریڈور بھی کہا جاتا تھا وہ کس کے حوالے کر دیا گیا تھا وہ پولینڈ کو دے دیا گیا تھا تو آپ دے سکتے ہیں کہ جو مین ایک ہم نے سٹرکچر بنایا ہے اس کو ایک ورڈ کے اندر آپ سمجھ سکتے آپ نے یہ ورڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ب for blame r for reparations a for army and t territorial restrictions اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ٹریٹی آف ورسلی کا جو ٹاپک ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا اب ہم ایک دفعہ دوبارہ سے go through کر یں ٹریٹی آف ورسلی کب سائن ہوئی تھی 28 جون 1919 کو آفر the world war one اس کا مقصد کیا تھا war کو ختم کرنا اور یہ بھی اس کا مقصد تھا کہ ایسی treaty سائن کی جائے جس کے دوبارہ ایسی war نہ ہو سکے یہ اس کا ایک دیکھی آرمی کے لحاظ سے دیکھی اور territorial دیکھی ٹھیک ہے so this was all about our today's lecture thanks for watching the video and if you like the video then don't forget to like share and comment thank you so much